ناظرین پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری ایننگز میں شاندار بلے بازی کے بعد یہ تو بات ثابت ہو گئی اگر کوئی بھی ٹیم کمبیک کرنا سیکھنا چاہتی ہے تو وہ پاکستانی ٹیم کو دیکھ لیں کس طرح پاکستان کر کے ٹیم نے انگلنڈ کے چھے سو ستاوار ننز کے جواب میں ایک شاندار بلے بازی کی اور میچ کو برابر کر دیا اسی کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کے سابق فاسٹ مولر شوہی بکتر بھی پاکستانی ٹیم کی تعریف کیے بغیر نہ رہے سکے شوہی بکتر نے پاکستانی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اعلان کیا شوہی بکتر نے پاکستانی ٹیم کی تعریف کس طرح کی مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی ویڈیو میں اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ان تک ضرور دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکی ٹیم کے سچے فین ہیں اور پاکستان کے اس پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار کمبیک پر دل سے خوش ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چلنگ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے جی تو ناظرین انگلنڈ کے پہلے اننگز میں 657 رنز کے بعد پاکستان نے دوسری اننگز میں 497 رنز بنا ڈالے پاکستان کی جانب سے آپنر عبداللہ شفیق اور امام الحق نے 225 رنز کی شاندار آپننگ پارٹنرشپ دی دونوں کلاری سنچریز بنا کر اوٹ ہوئے جبکہ کپتان بابا رازم نے بھی شاندار سنچری بنائی اور 136 رنز کی تیسرین اننگز کھلی تیسری دن کے اختدام تک ابھی تک میچ ایکوال جا رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹیم جیت رہی ہے یا کوئی ٹیم ہار رہی ہے ابھی دونوں ٹیموں کا پلڑا بھاری ہے جبکہ پہلے دن کے اختدام پر یہ بات واضح ہو گئی تھے انگلنڈ پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے والی ہے اسی حوالے سے پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شوئے بکتر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم نے میچ میں شاندار واپسی کی جس سے عبداللہ شفیق امام الحق اور کپتان بابا رازم نے سنچریز سکور کی وہ قابل تحریف ہے